السلام علیکم عزیز طلبات اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بیالوجی کلاس 10 انگلیش میڈیوم کے موسٹ امپورٹن شورٹ کرسن لانگ کرسن اور ایم سی کیوز کے بارے میں بتاؤں گا عزیز طلبہ 10 کلاس بیالوجی اردو میڈیوم کے گیس پیپر میں نے پہلے اپلوڈ کر دی ہیں اگر آپ لوگ وہ گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں یا اس سائل پر ایک آئی بٹن آئے گا اس آئی بٹن پر آپ لوگوں کو 10 کلاس بیالوجی اردو میڈیوم کے گیس پیپر کی ویڈیو مل جائے گی وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں عزیز طلبہ اگر آپ لوگ 10 کلاس بیالوجی کے پیپر میں سے فل مارکس لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس پیپر میں سے پاس ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے عزیز طلبہ تو چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کون کون سے چیپٹر وائز سے موسٹ ایپورٹنٹ شورٹ کوئسن ایم سی کی ادھر اور لانگ کوئسن ہے تو عزیز طلبہ سب سے پہلا چیپٹر ہے گیسی ایس ایکچینج کا تو اس چیپٹر کے موسٹ ایپورٹنٹ شورٹ کوئسن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو ویڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں ٹک کرتا جاتا ہوں وہ جو ٹک والے کوئسن ہیں یہ تیار کر لیں اور جو ایکسٹر آرڈنری سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سارے کے سارے شورٹ کوئسن تیار کر لیں اور لانگ کوئسن بھی سارے تیار کر لیں اب اس میں سے جو سب سے پہلا موسٹ ایپورٹنٹ کوئسن ہے یہ ویک سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اور اس کے بعد تیسرا کوئسن آپ لوگوں نے کرنا ہے عزیز طلبہ اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے عزیز طلبہ اس میں سے پانچوں کوئسن نیکسٹ آپ لوگ اس میں سے چھٹا کوئسن کرنے اس کے بعد آپ لوگ کریں ساتھوں آٹھوں کوئیسن اور اس کے بعد آپ لوگ عزیز طلبہ اس میں سے کریں کوئیسن نمبر ٹویل تو یہ کوئیسن آپ لوگ کر لیں عزیز طلبہ اگر آپ ویک سٹوڈنٹ ہیں تو اس کے بعد لونگ کوئیسن کا پورشن آ جاتا ہے تو لونگ کوئیسن میں سے آپ لوگ نے کوئیسن نمبر ون اور اس کے بعد کوئیسن نمبر ٹو کوئیسن نمبر ٹری اور کوئیسن نمبر آپ لوگ کریں سیکس یہ کوئیسن موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ ان کو لازمی تیار کریں نیکسٹ ہے عزیز طلبہ چپٹر نمبر 11 ہومیون سٹریسز تو اس چپٹر کی موسٹ ایپورٹن شورٹ قسطن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل آٹھ شورٹ قسطن ہیں اگر آپ ویک ہیں یا ایکسٹر آرڈنری سٹوڈنٹس ہیں تو یہ آٹھوں کے آٹھوں شورٹ قسطن ہیں ایپورٹنٹ ہیں آپ لوگ اس کو سکپ مت کیجئے گا نیکسٹ لونگ قسطن کا پورشن ہے تو عزیز طلبہ اگر آپ ویک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ قسطن نمبر 2 قسطن نمبر 3 یہ آپ لوگ لازمی تیار کر لیں قسطن نمبر 5 بھی آپ لوگ لازمی کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے چپٹر نمبر 12 تو اس چپٹر کا نام ہے کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول تو اس چپٹر کے موسٹ ایپورٹن شورٹ قسطن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ ویک سٹوڈنٹ ہیں تو میں یہاں سے ٹکر دیتا ہوں اس میں اسے قسطن نمبر 2 کریں اگر آپ ویک سٹوڈنٹ ہیں اور نیچٹ آپ لوگ قسطن نمبر 3 کریں اور اس کے بعد آپ لوگ کریں قسطن نمبر 4 یہ موسٹ ایپورٹن قسطن ہے اس کے بعد عزیز طلبہ آپ لوگ کریں قسطن نمبر اور اس میں سے آ جاتا ہے قسطن نمبر ایک منٹ ساتھوہ ٹھیک ہے قسطن نمبر 7 کریں نیچٹ قسطن نمبر 9 کریں اور اس کے بعد آپ لوگ کریں قسطن نمبر 10 قسطن نمبر 11 اور اس کے بعد آپ لوگ کریں عزیز طلبہ اس میں سے question number 13 question number 14 بھی کر لیں آپ لوگ اور اس کے بعد آپ لوگ کریں question number 15 question number 16 یہ آپ لوگ کریں اور اس کے بعد question number 19 اور 20 next chapter کے most important long question ہے عزیز طلبہ اگر آپ week student ہیں تو آپ لوگ question number 1 کریں question number 3 کریں اور question number 6 کریں اور اس کے بعد question number 7 بھی آپ لوگ کر لیں اگر نہیں کر سکتے 7 تو ٹھیک ہے یہ پہلے آپ لوگ یہ تین جو میں نے بتائے ہیں 1,3 اور 6 یہ آپ لوگ تیار کر لیں اگر week student ہے اور اگر ایکسرا ordinary students ہیں تو یہ سارے long question تیار کریں next عزیز طلبہ آجاتے ہیں chapter number 13 chapter number 13 ہے sport and movement کا اس chapter کے most important short question آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ week student ہیں تو اس میں سے پہلا question کریں question number 2 کریں question number 3 کریں question number 4 کریں next آپ لوگ اس میں سے question number 3 اور اس میں سے آپ لوگ کریں next question number 6 اور اس کے بعد آپ لوگ کریں question number 7 question number 8 next آپ لوگ کریں question number 10 اور 11 یہ most important short question ہے اور long question اس chapter کے most important آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں سے اگر آپ week student ہیں تو پہلا دوسرا اور چوتھا یہ لازمی long question کریں عزیز طلبہ آپ لوگ pairing scheme کے according یہ long question تیار کر لیجئے گا pairing scheme میں نے upload کر دی ہے وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کی description میں جا کر وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں لنک ملے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اگر عزیز طلبہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں چینل کو ریڈ کلو کا بٹن تباہ کر پریس کر کے اور سبسکرائب کر لیں عزیز طلبہ اس چپٹر کے most important short questions آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ week student ہیں تو اس میں سے آپ لوگ کریں question number one question number two اور اس کے بعد آپ لوگ کریں question number four question number five next آپ لوگ اس میں سے کریں question number six question number seven next آپ لوگ کریں اس میں سے question number nine اور اس کے بعد question number ten کریں next آپ لوگ اس میں سے کریں عزیز طلبہ question number 13 اور 14 اس چپٹر کے most important long questions آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ week student ہیں تو آپ لوگ یہ آخری جو تین قویسن ہے ان کو لازمی تیار کر لیں چوتھا پانچمہ چھٹا نیکسٹ آ جاتا ہے چپٹر نمبر ففٹین تو اس چپٹر کے عزیز طلبہ موسٹ امپورٹن شورٹ کسن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ویک جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میں ٹکر دیتا ہوں قویسن نمبر ون کریں قویسن نمبر ٹو کریں اور اس کے بعد قویسن نمبر تھری کریں اور اس کے بعد عزیز طلبہ آپ لوگ کریں قویسن نمبر سیون قویسن نمبر سری سکس اور سیون کریں اور نیکسٹ آپ لوگ کریں یہ میں سے قویسن نمبر ایٹ قویسن نمبر نائن ٹین ایلیون یہ آپ لوگ لازمی کریں نیکسٹ اس چپٹر کے موسٹ امپورٹن لنگ قویسن ہے تو اس میں سے قویسن نمبر ٹو اور قویسن نمبر فور یہ لنگ قویسن implant آ جاتا ہے نیکسٹ چپٹر امزیز طلبہ مین ایس انویرمنٹ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ویک سٹوڈنٹ کے لیے ٹکر دیتا ہوں اس میں سے کوئسٹن نمبر ٹو امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ لوگ کوئسٹن نمبر فور کریں اس کے بعد کوئسٹن نمبر فائیو نیکسٹ آ جاتا ہے کوئسٹن نمبر اس میں سے کوئسٹن نمبر سیون کوئسٹن نمبر ایٹ اور اس کے بعد کوئسٹن نمبر نائن کوئسٹن نمبر ٹین اور اس کے بعد آپ لوگ کریں کوئسٹن نمبر ٹویل نیکسٹ ہے اس چپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ لانگ قیسن کا پورشن تو عزیز طلبہ اس میں سے اگر ویک آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ قیسن نمبر 2 3 اور 5 کریں آخری ٹھیک ہے اور آ جاتا ہے نیکس چپٹر بائیو ٹیکنالوجی 17 والا جو چپٹر ہے اس چپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ شورٹ قیسن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل چار دیئے ہمیں ہیں تو چاروں کے چاروں ہیمپورٹنٹ ہیں ویک سٹوڈنٹ ہیں یا ایکسٹرائوڈرنری سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ یہ سارے کے سارے شورٹ قیسن تیار کریں اگر آپ یہ ایکسٹرائوڈرنری سٹوڈنٹ ہیں تو لانگ بھی آپ لوگ تیار کریں ویک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ اس میں سے قیسن نمبر 2 اور قیسن نمبر 3 تیار کر لیے نیکس چپٹر نمبر 18 تو عزیز طلبہ اس چپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ شورٹ قیسن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل بارہ شور کسن بنتے ہیں تو ویک سٹوڈنٹ کے لیے میں یہاں پر ٹکر دیتا ہوں اس میں سے پہلا کسن آپ لوگ تیار کریں اس کے بعد آپ لوگ تیار کریں کسن نمبر تھری کسن نمبر فور اور اس کے بعد آپ لوگ کریں کسن نمبر فائیو نیکسٹ آپ لوگ اس میں سے کریں کسن نمبر سیون اور اس کے بعد آپ لوگ کریں کسن نمبر ایٹ کسن نمبر نائن کسن نمبر آپ لوگ کریں الیون question number آپ لوگ اس میں سے کریں 12 اس chapter کے most important long question عزیز طلبہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ weak student ہیں تو اس میں سے آپ لوگ کریں question number 2 اس کے بعد آپ لوگ کریں question number 3 اور 4 تو عزیز طلبہ long question اور short question کا portion ہو گیا complete اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں mcqs کی mcqs آپ لوگ نے past paper سے تیار کرنے ہیں کیونکہ exercise کے جو chapter wise mcqs ہیں وہ کام ہیں آپ لوگوں کے book پر تو اس کے لیے آپ لوگ کسی بھی company کے past paper لے آئیں وہ past paper آپ لوگ اپنے اپنے متعلقہ board کے 2015 سے لے کر 2020 تاکہ جتنے بھی mcqs آئے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ لوگ تیار کر لیں تو mcqs کا portion آپ لوگوں کا clear ہو جائے گا اب متعلقہ board کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لہور board کے ہیں تو آپ لوگوں نے لہور board کے ہی mcqs تیار کرنے ہیں اگر آپ فیصلہ بار سے ہیں راولپنڈی سائیوال یا کسی بھی board سے ہیں تو اپنے ہی board کے آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں دوسرے board کے آپ لوگوں نے mcqs تیار نہیں کرنے اس طرح آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں عزیز رباہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھیں گر بینسٹ آف لیک اللہ حافظ